بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا صَلُوْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُعَدَّتَ فِي الْقُرْبَى حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن جو گزرا یہ بڑا ہی بابرکت دن تھا اس مناسبت سے کہ حضرت امِ کسوم بن دیلی فاطمہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن گزرا آج اٹھانہ عرب الول حضرت امِ کسوم بن دیلی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے اور اسی مناسبت سے جو ہے وہ یہاں کے اوپر ہر سال جشن رکھا جاتا ہے اور آج بھی اسی مناسبت سے یہاں جشن ہے میری تقریر کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ شورہِ الہبیت بارگاہِ معصومین میں نظرانِ عقیدت پیش کریں گے میں اس مناسبت سے اپنی طرف سے اور آپ سبھی حضرت کی طرف سے امامِ ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امِ کسوم بن دیلی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک بلندتر صلوات بھیجے گا محمد اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی حضرت کی خدمت میں بالخصوص جو سعادات میری آواز کو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں حضرت امِ کسوم بن دیلی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ہم محبانِ اہلِ بیش شیعانِ حدرِ کررار کی پہچان یہی ہے ہمارا شیعار یہی ہے کہ جب رسول اور آلِ رسول خوش ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں اور جب رسول اور آلِ رسول غمگین ہوتے ہیں تو ہم غمگین ہوتے ہیں عزیز آنِ گرامی ظاہر ہے کہ ان کی خوشی ہماری خوشی اور ان کا غم ہمارا غم یہ بھی ثبوتِ شیعت کے لئے ہے جو شیعہ ہے وہ رسول اور آلِ رسول کی خوشی میں خوش ہوگا اور رسول اور آلِ رسول کے غم میں غمگین ہوگا شیعہ کی پہچانوں میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جیسا کہ امامِ معصوم نے رشاد فرمایا ہے کہ میرا چانے والا میرا ماننے والا میرا شیعہ میری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور میرے غم میں غمگین ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا اور ایسی جنگہوں پر پیدا کیا کہ جہاں ہم آل محمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور آل محمد کے غم میں غمگین ہوتے ہیں ابھی ایام اعضاء حسینیہ میں سوا دو مہینے ہم غمگین ہوئے پرسا دیا اور اس کے بعد نور ابن لفل سے ہم آل محمد کی خوشی میں خوش ہونے لگے اور آج جس بی بی کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے اس میں علی بھی خوش ہیں بی بی زہرہ بھی خوش ہیں امام حسن بھی خوش ہیں امام حسین بھی خوش ہیں خضور ختمی مرتبت خوش ہیں اور شہزادی زینب کبرا بھی خوش ہیں تو ظاہر ہے کہ جہاں معصومین پنجد پاک خوش ہوں وہاں ان کے چانے والے بھی خوش ہوں گے یہ اور بات ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں آپ کو بہت سے ملیں گے مگر نبی کی خوشی میں خوش ہونے والوں کی تعداد کم ہے نبی کے کلمہ گو بہت ملیں گے مگر نبی کے غم میں غمگین ہونے والے کم ملیں گے اللہ نے ہمیں یہ چیز دی دے کہ جیسا بھی محب اہل بیت ہو جیسا بھی آل محمد کا چانے والا ہو جیسا بھی آل محمد کا ماننے والا ہو آل محمد کی خوشی میں خوش ہو کہ بتاتا ہے کہ ہم آل محمد والے ہیں اور صحیح میں عجر رسالت ادا کرنے والے بھی ہمیں ہیں ہمیں آل محمد کے چانے والے عجر رسالت ادا کر رہے ہیں ہمیں نے عجر رسالت ادا کیا اس لیے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ان کے کہے کو مانتے ہیں دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی اس بات پزور دیا اور میں آگے کی بھی تقریروں میں محاقل ہو چاہے مجالس ہو اس میں اس بات کو ارز کروں گا کہ جو فقہ آل محمد کے مطابق عمل کرے گا وہی محب اہل بیت کہلائے گا ایک اور سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد جو آل محمد کی فقہ کے مطابق عمل کرے گا اور اگر وہ آل محمد کی فقہ کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ کچھ ہو سکتا ہے محب اہل بیت نہیں ہو سکتا ہے اب فقہ آل محمد کیا ہے فقہ آل محمد طریقہ نماز روزے کا طریقہ خمت و زکاة کی ادائیگی حج بیت اللہ کا صلیخہ جب کوئی ان طریقوں پر عمل کرے گا جن طریقوں پر رسول اور آل رسول نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ ہے محب اہل بیت اور اگر فقہ آل محمد پر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ تعریف کرنے والا ہو سکتا ہے محب نہیں ہو سکتا ہے ایک اور سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر وہ آل رسول تعریف کرنے والا ہو سکتا ہے کہ بھئی تعریف کرتے ہیں وہ بھی آل رسول کی لیکن اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا ہمیں یہ عزت دی ہمیں یہ امتیاز دیا کہ ہم نے آل محمد کی تعریف بھی کی اور آل محمد کی فقہ پر عمل بھی کیا آل محمد کی فقہ پر عمل بھی کیا ہم جیسے بھی ہوں لیکن جب کچھ فقی مسئلہ آتا ہے تو ہم اہل بیتی پر عمل کرتے ہیں جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو وہ طریقہ جو آل محمد کا ہے جب سہر میں تر کے سہر کریں گے تو وہ وقت جو آل محمد کا ہے جب افتار کریں گے تو وہ وقت جو آل محمد کا ہے جب حج بیت اللہ میں جائیں گے تو حرام کا طریقہ آل محمد والا جب ہم وضو کے لئے بیٹھیں گے تو وہ طریقہ جو آل محمد والا وہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح سے محب ہیں کہاں سے محب ہیں نہ وضو کا طریقہ آپ کا آل محمد والا نہ تہمون کا طریقہ آپ کا آل محمد والا نہ نماز کا طریقہ آپ کے آل محمد والا نہ حج بیت اللہ کا طریقہ آل محمد والا ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد والا ایک اور سب یا علی اللہم اصل علی محمد و علی محمد تو عزیزان اگرامی ہمارے اللہ سبی کو توفیق دے اور سبی محبان اہل بیت سوم و صلات کے پابند ہیں اور واجبات کو عمل واجبات پر عمل کرتے ہیں اگر کوئی کا دکہ ایسا ہے کہ جو گمراہی کے طرف جا رہا ہے تو ہم میں سے کوئی اس سے راضی نہیں ہے کوئی اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہو رہا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے ہم اس کے لئے بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار اس کی ہدایت کرے ایک سلوات کھجے گا اور محمد و علی تو عزیزان اگرامی آج بی بی زہرہ کی چھوٹی بیٹی حضرت ام کسوم سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت کی تاریخ گزر رہی ہے یعنی اٹھانہ ربل اول شہزادی ام کسوم بھی انہی فضیلتوں اور انہی برکتوں اور انہی موجزات انہی کمالات کی حامل ہیں کہ جو کمالات اللہ نے مولا علی کی بڑی بیٹھی حضرت زینب کبرہ کو دیا اور جس طرح سے حضرت زینب کبرہ اپنے بھائی کی امام حسین علیہ السلام کے لئے کہا جاتا ہے کہ زینب شریکت الحسین ہے تو حضرت ام کسوم بنت فاطمہ یہ بھی شریکت الحسین ہے اور انہی نے بھی بڑی قربانیاں اسلام کو بچانے کے لئے دیں اور ان کی بھی بہت سے قربانیاں جو ہیں وہ تاریخ میں لکھی نہیں ہیں اور اگر آپ غور کریں تو بہت سے خدبات حضرت ام کسوم سلام اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ کتابوں میں مل جائیں گے تاریخ میں مل جائیں گے جس میں حضرت ام کسوم نے ظالم و جابر حکمراء یزید ابن ماویہ لعنت اللہ علیہ کے دربار میں مطور خدبیں دیئے مطور جواب جسے کہا جائے اور خد دربار عبید اللہ ابن زیاد ملون میں خدا اس پر بھی لعنتوں میں اضافہ کرے اور بازار کوفہ میں حضرت ام کسوم سلام اللہ علیہ کے بہت سے خدبات ویسے ہی مشہور ہیں کہ جیسے حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ کے خدبات مشہور ہیں میں اس ظاہر ہے کہ شورہ اکرام بارگاہ امامت میں نظرانے عقیدت پیش کریں گے اور جس میں سے بہت سے تشریف لا چکے ہیں اور بہت سے آنے والے ہیں کیونکہ آج شہر میں کافی مقامات کے اوپر جو ہے وہ آج ہی کے مناسبت سے جیشن کا سلسلہ جاری ہے تو میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں ایک بات ارز کروں کہ حضرت ام کسوم سلام اللہ علیہ جو ہیں بہت غور سے اسے غور کیجئے گا اور سمجھئے گا جو بات میں ارز کر رہا ہوں کہ حضرت ام کسوم سلام اللہ علیہ جو ہیں ان کے لئے ایک چیز غیر شیعہ مسلمانوں نے جو ہے وہ اڑا دی اور جس کا کوئی بھی تاریخی سچا ثبوت نہیں ہے بہت توجہ سے سنیا گا دیکھیں چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار نہیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ حضرات پوری توجہ سے اس چیزوں کو بالخصوص جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں وہ سنیں کہ غیر شیعہ مسلمانوں میں بعض فتنہ پرور مسلمان سب مسلمانوں کی بات ہم نہیں کرتے بعض کہ جو مسلمان بھی ہیں اور آل رسول سے اداوت بھی رکھتے ہیں ارے بھئی آپ کہیں گے آپ نے کیسے دیکھ لیا کہ وہ اداوت رکھتے ہیں ارے جو قاتلوں سے محبت کرے آل رسول کے تو اس کے لئے ہم کیا کہیں گے تو انہی افراد میں بعض لوگوں نے یہ جھوٹی روایت ایک نقل کی کہ حضرت امہ کسوم کا عقد جو ہے وہ عمر ابن خطاب سے ہوا تھا توجہ کے جگہ عمر ابن خطاب سے ان کا عقد ہوا تھا جبکہ نہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے نہ اقلی سے قبول کرتی ہے اور نہ قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ یہ کہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی حدیث پیغمبر ہے بلکہ سب کچھ اس کے خلاف ہے توجہ کیجئے گا کہ حضرت امی کلسوم کا عقد جو ہے وہ عمر ابن خطاب سے ہوا یہ روایت بالکل غلط ہے اس روایت کو نقل کرنے والے پانچ افراد آپ کو تاریخ میں ملیں گے پانچ ایسے لوگ ہیں جنہی نے اس روایت کو نقل کیا اس روایت کو تحریر کیا اور انہوں نے یہ فتنہ پیدا کیا ان پانچ راویوں کے متعلق راوی کون جو نقل کرتا ہے کہ میں نے یہ بات دیکھی ہم اس کی ڈسکوری کریں کہ وہ پانچ افراد جنہی نے اس روایت کو نقل کیا ہے وہ ان پانچ افراد کی حیثیت کیا ہے دیکھئے ابھی آپ پاس کوئی آئے اور آنے کے بعد کوئی واقعہ اہم واقعہ نقل کریں تو آپ بھی یہ دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے بھئی میں آپ سے پوچھنا ہوں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہنے والا کون ہے جب کہنے والا معتبر ہوتا ہے پھر اسے مند ہوتا ہے بات اس کی سچی اور پکی ہوتی ہے تو اس پر ارتبار کیا جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ سب یہ کہہ رہے کہ جھوٹا ہے یہ کاذب ہے یہ مذہب میں تبدیلیاں کر رہا ہے یہ خائن ہے اور اس کی بات کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تو اس کی بات کو اگر سنتے بھی آپ ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے میں زیادہ طویل تقریر نہیں کرنا چاہتا ونہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے تو ایک طویل تقریر ہو سکتی ہے میں صرف مختصر اشاروں میں بات کر کہ جو بھی راوی اس روایت کے ہیں کہ حضرت امی قسوم کا عمر ابن خطاف سے ہوا ہے اسے شیعوں کو جانے دیجئے شیعوں کی تو آپ بات ہی نہ کی جی اگر شیعوں کی بات آئی گی تو آپ کہیں یہ شیعہ ہیں نہیں غیر شیعہ مسلمان ان راویوں کے بارے میں کسی کو کاذب لکھ رہے ہیں چھوٹا کسی کو یہ لکھ رہے ہیں کہ اس نے چار مسللوں کے بعد ایک مسلح اور دین کا بچھا دیا تھا تو یہ دین کا خائن ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے ایمان ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں بولتا تو جب چھوٹوں سے روایت ہے تو اسے سچی کیسے مانی جائے اس صلوات پھیجئے گا محمد و عالمان توجہ کی یا علی تو اسے ہم کیسے سچا مان لیں وہ روایت جن راویوں نے نقل کی وہ جھوٹے اس کے بعد ہر بات کو عقل کی قسوٹی بھی تو کستے ہیں بھئی ہر بات کو آپ یوں ہی تو نہیں مان لیتے آپ عقل کی قسوٹی بھی تو کستے ہیں کہ کوئی بات کہے ابھی کوئی آجائد دیوانہ اور آج کہے کہ سورج نکلا وا ہے تو آپ اسے مان لیجئے گا آپ کہیں گے ہم نے مغرب کی نماز تو ابھی پڑھ یہ سورج کہاں سے نکلا آیا سمجھ رہے ہیں ابھی کوئی محلے میں جا کر یہ کہے کہ وہاں پنجتنی امام بارے میں نو محرم کی مجلس جعفر عباس پڑھ لائے ہیں تو جا کہنے والے کی بات کو آپ مان لیں گے اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے کہ محرم گزر چکا یہ ربی الول ہے وہ مجلس نہیں پڑھ لائے ہوں گے وہ محفل پڑھ لائے ہوں گے ایک سلوات بھیجئے گے محمد والے اب دیکھیں عقل کے ذاویے سے آپ سوچئے پہلی بات تو یہ کہ حضرت ام قصوم سلام اللہ کی والدہ حضرت فاطمہ زہرہ بنت محمد رسول اللہ ان کے لیے یہ روایت ملتی ہے بعض ان افراد نے لکھا کہ انہی کا نام لکھا میں بار بار کیا نام لوں ان کا مولان ایک اور سلوات بھیجئے گا محمد والے محمد کہ انہی نے بی بی زہرہ سے بھی رشتہ بھیجا تھا جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ سلم نے بہت قرحیت سے واپس کر دیا تھا توجہ کیجئے گا بہت قرحیت کے ساتھ واپس کر دیا تھا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ماں کے ساتھ رشتہ بھیج دے اس کا بیٹی کے ساتھ کہاں سے ہو جائے گا ایک اور سلوات بھیج دیجے محمد والے محمد یا علی دیکھیں جج نے مسررہ تے سلوات جب بھی بھیجئے باواز بلند بھیجئے 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 اجاب وفات پیغمبر اسلام کے بعد ایک واقعہ تاریخ نے لکھا جو اکثر مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور آپ حضرات اسے سن بھی چکے ہوں گے کہ ایک دن انہی صاحب کے بیٹے جن کا میں نے بھی نام لیا تھا ان کے بیٹے مسجد میں آئے اور امام حسن اور امام حسین بھی تھے اور امام حسین اور امام حسن کو کچھ جلال آیا کچھ ایسی حرکت کی کہ جس کے اوپر رسول کے نوازے کو جلال آیا تو امام نے ارشاد فرمایا تو کیا میرا مقابلہ کرے گا تو تو غلام زادہ ہے یہ تو امام نے امام تھے امام نے ریائت کی ونہ خوشنو صاحب اسی وزن پر دوسری چیز بھی ہے انہی نے معاملہ غلام زادے پر ڈال دیا سمجھ گئے آپ تو انہی نے کہا تو جا میرا مقابلہ کرے گا تو انہیں برا لگا اور روتے ہوئے گھر گئے اور گھر جا کے انہی نے اپنے اببہ سے کہا کہ آج حسنہ انہیں نے ہمیں غلام زادہ کہہ دیا تو انہیں اس میں رونے کی کونسی بات ہے اس میں خوش ہونے کی بات ہے جلدی جاؤ کہا ہے غلام زادہ کہاں غلام زادہ کہا ہے تو جلدی سے جا کہ ان سے لکھوا لوں کہ اببہ ان سے یہ لکھوا کہ ہمیں کیا فیدہ ہوگا کہ اگر تم نے لکھوا لیا تو جنت ہماری ہو گئی تو پہلے ایک بات مان لیجئے کہ ابھی حضنائن کی کم سنی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لکھوالا یعنی وہ اس کے قائل ہیں کہ نواز لکھے پڑھے ہیں آئے ہائے توجہ ہیا نہیں ہے حضن و حضین لکھنا جانتے ہیں اب تو مان لو کہ جس کے نواز سے لکھے پڑھے ہیں وہ نبی کیسے جاہل ہوگا ایک اور ضلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر یا علی یا علی اللہ محصل على محمد وآل محمد تو وہ لکھے پڑھے ہیں لکھوال ہو جا کے تو لکھوانے سے کیا کہ یہ سمجھ دو جنت میں علی کے غلام ہی جائیں گے جو غلام ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے تو اگر بہن بیہائی ہوتی توجہ حیاء نہیں آئے تو یہ غیر اخلاقی جملے تھے وہ کہتے ہی نہ کوئی اپنے بینہوی جو ایسی باتیں کرے گا اور اگر کرے گا بھی تو بینہوی جو ہے وہ آکے شکایت کرے گا ان کا شکایت کے وجہ لکھوا لینا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا اور پھر حضرت ام قصوم بن علی عمر بہت کم تھی ظاہر ہے کہ امام حسن امام حسین بی بی زینب اور اس کے بعد شہزادی ام قصوم حضرت ام قصوم کا عقد حضرت آن انہیں بعض کتابوں میں محمد بھی لکھا گیا ہے امکان ہے کسی ایک شخص کے دو نام ہو سکتے لیکن ولدیت میں کسی میں فرق نہیں چاہے آپ انہیں آن ابن جعفر تیار کہیے چاہے محمد ابن جعفر تیار کہیے حضرت جعفر تیار دیکھے بذرگ جانتے ہیں بھائیوں کو چھوٹے نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہ حضرت جعفر تیار دوتے جعفر یہ تھے مولا متخیان کے بھائی سگے بھائی تھے حضرت جعفر اور بڑے شجا اور بڑے بہدر تھے اور اسلام کے علمداروں میں دو ہی نام ہیں حضور ختمی مرتبت کی حیات تیبہ میں جنہیں نبی کریم نے علم دیا ہے اسلام کا اس میں ایک نام ہے جعفر اور دوسرے نام ہے علی کا اور یہ دونوں سگے بھائی ہیں اور محسن اسلام حضرت ابو طالب کے یہ دونوں جو ہیں بیٹے ہیں حضرت جعفر بھی اور حضرت علی علی السلام بھی اور انہی نے بھی جنگ موتہ میں لا جواب تلوار چلائی اور اسی تلوار چلائی کہ دشمنوں کے دان کھٹے ہو گئے اور اس کی تلخی اس کی تلخی آج تک محسوس کرنا تو حضرت جعفر اور جنگ موتہی میں ان کے دونوں ہاتھ کلم ہو گئے تھے بازو کلم ہو گئے تھے دشمنوں نے اس وار کی عدد جس طرح حضرت ابو کے دونوں بازو کلم ہوئے اسی طرح حضرت جعفر کے بھی دونوں بازو کلم ہو گئے تھے اب یہ بھی ایک اتفاق بات ہے کہ یہ بھی اسلام کلم دار حضرت ابو باز بھی اسلام کلم دار اور دونوں کے بازو کلم ہوئے حضرت جعفر کے لیے پیغمبر اسلام جعفر تیار کیوں نے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ نے انہیں ان بازو وں کے بدلے دو بازو عطا کی ہیں دو بازو سے حضرت جعفر پوری جنت کی سائر کرتے ہیں ایک سلوات اور بھیج دی جائے محمد والد اور ان کے لیے ایک روایہ اور بھی ملتی ہے کہ حضرت جعفر کس ظلے میں کسی نے کہا کہ جعفر کس عالم میں ہیں تو نبی نے آنکھوں پہ ہاتھ پہرا اور آنکھوں کے سامنے کے پردے ہٹ گئے کہا دیکھو اب جو انہیں نے دیکھا تو کہا کیا دیکھ رہے ہو تو میں ایک منظر دیکھ رہوں کہ جعفر مصد باشاہوں کے شہنشاہوں کے تخت اور جلوہ فروض ہیں جنت میں اور ان کے سامنے میوے رکھے ہیں فروض رکھے ہیں پھل رکھے ہیں اور وہ پھل خود بخود بدلتے جا رہے ہیں ملہ نبی سیب اگدم سے وہ انار ہو گئے اور اگدم سے وہ مثلا سنترے بن گئے اور اگدم سے مسمیہ تیار ہو گئی تو نبی مسکرائے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے میووں کا اور جنتیوں کا اللہ نے یہ ایک شرف دیا ہے کہ جنتی جو ارادہ کرے گا وہ ہو جائے گا جو ارادہ کرے گا ملہ سیب رکھے ہیں دل انار کھانے کا چاہ رہا ہے تو جو ارادہ کرے گا وہی بھلا بن جائے گا تو یہ ہیں حضرت جعفر تیار ان کے دو بیٹے ہیں ایک عبداللہ اور ان سے دو برس چھوٹے حضرت یا محمد حضرت جعفر تیار کے دو بیٹے ایک حضرت عبداللہ اور دوسرے حضرت اون اور ان دونوں میں دو برس کی چھوٹائے بڑھائی گئے کیونکہ حضور ختمی مرتبت نے بھی ایک موقع پر حضرت جعفر اور مولا علی کی اولادوں کے مطالق فرمایا تھا کہ تم اپنے رشتے آپس میں کر لینا حضرت اس سے بہتر سلوات بھیجئے محمد ہوگا تو مولا علی نے اپنی بڑی بیٹی حضرت جعنب کبرہ کا عبداللہ ابن جعفر تیار سے کیا تھا اور اپنی چھوٹی بیٹی جو بی بی زہرہ کے بدنے سے دی حضرت امہ کسوم ان کا اخد جو ہے وہ حضرت آن سے کیا تھا جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار جو تھے یہ علیل تھے تو یہ مدینے میں رکھے تھے اور حضرت آن جو تھے حضرت امہ قصوم سلام اللہ علیہ شہور یہ امام حسین قصار جو ہے وہ مدینے سے کربلا گئے تھے اور کربلا کے شہیدوں میں وہ بھی ہیں حضرت امہ قصوم سلام اللہ علیہ کے جو شہور تھے وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے اب اس میں علماء میں اختلاف ہیں کہ وہ صاحب اولاد تھی یا نہیں تھی اس میں بعض نے اللہ وعالم بسواب بعض نے یہ بھی تحریر کرمایا ہے کہ حضرت امہ قصوم یہ فرزن ان کا نام حضرت قاسم تھا اور وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے لیکن اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ لا ولد تھی اولاد نہیں تھی اللہ وعالم بسواب تو یہ جو روایت ہے کہ حضرت امہ قصوم کا فلان سے ہوا تو یہ نہ عقل اسے قبول کرتی ہے نہ تاریخ اسے قبول کرتی ہے اور کہیں کے اوپر بھی یہ چیز قابل قبول نہیں ہے اب یہ روایت لکھی کیوں گئی روایت اس لیے لکھی گئی کہ جن لوگوں نے بی بی زہرہ کا گھر جلایا تھا جن لوگوں نے بی بی زہرہ کے کوڑے مارے تھے جن لوگوں نے بی بی زہرہ کے ہاتھ پر تلوار کی نیام ماری تھی توجہ ہے یا نہیں ہے ظاہر ہے اس کے لیے پورے عالم اسلام کا اتفاق یہ ہے کہ جو شہزادی فاطمہ زہرہ کے ساتھ یہ عمل انجام دے وہ واصل جہنم ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں سون پائے گا تو انہوں نے اس دشمنی کو ہلکہ کرنے کے لیے یہ کہا کہ وہ تو شیر و شکر تھے اگر انہیں نے یہ سب کیا ہوتا تو علی اپنی بیٹی کاغ نہ کرتے اور حضرت علی نے اپنی بیٹی امہ کسون کاغ ان کے ساتھ کیا ابھی میں نے ابتدائے کلام میں آپ کی خدمت میں ارز کر دیا عقلی دلیلیں بھی دے دی روایت کے اعتبار سے بھی آپ کو سمجھا دیا کہ یہ ممکنی نہیں ہے کہ علی و فاطمہ کی بیٹی ایسے سے بھی ہائے جو رسول کے دماغ بشک کرتا ہو اور بی بی زہرہ کی بددعا کا مستحق ہو جن کے لئے بی بی زہرہ نے فرمایا کہ یا علی نہ ہم زندگی میں ان سے راضی ہیں نہ ہم مرنے کے بعد ان سے راضی ہوں گے حضرت امہ قسون صلی اللہ علیہ کے وسیلے سے بھی اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے آپ کی کوئی مشکل ہو پریشانی ہو دشواری ہو آپ توصل اللہ کی بارگاہ میں بی بی امہ قسون بن علی و فاطمہ کو قرار دے کر اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کریں گے تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا حضرت یہ تو پہلہ ہی سے میں تحق کیے ہوئے تھا کہ جب تک کہ شورا نہیں آئیں گے اس وقت تک میں پڑھتا رہوں گا شورا اکرام کا شکریہ کہ وہ تشریف لے آئے تو ہم میں اپنی تقریر کو تمام کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ججن مسررت میں شورا کا کلام جو ہے وہ ہم سب سننے کے لیے آئے ہیں اور بقول ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا احمد اتھر صحابہ اللہ مقامہ کہ کبھی شورا ہمارے لیے مجمع جمع کرتے ہیں کبھی ہم شورا کے لیے مجمع جمع کرتے ہیں تو اب ماشاءاللہ شورا بھی آگئے مومنین بھی اچھے خاصے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور انشاءاللہ سے صلی اللہ مومنین کے آنے کا جاری رہے گا آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ شورا کو سنیے گا کچھ طویل فیرست نہیں ہے جہاں تک میرے علمے ہیں اور ابھی قرآن دازی بھی ہوگی انشاءاللہ بعد ختمیں محفل اور غالباً جو لوگ قرآن دازی کے وقت تک تشریف رکھیں گے وہ قرآن دازی میں شرکت کے جو ہیں وہ حقدار ہوں گے تو امید ہے کہ آپ حضرات تشریف رکھیں گے بہرحال اور اب میں اللہ کی بارگاہ میں حضرت امیت اسوم بنت علی و فاطمہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کے ایمان احفاظت فرماؤں اور وہ سب کچھ ہمیں عطا کر دے جس کی ضرورت ہمیں دنیا اور آخرت میں پڑھنے والی ہے پروردگار عائن الہی آمین کہنے والوں کے دلی حاجات کو پورا فرماؤں پروردگار عائن محمد و آل محمد کا واسطہ کہ ہم تب کے گرہ کبیرہ گوہ سغیرہ کو معاف کر دے ہمارے مرہومین کے اوپر اپنا کثیر نزول رحمت فرماؤں پروردگار عائن محمد و آل محمد کا واسطہ سعودی عرب کی حکومت کو نیست و نعبود فرماؤں پروردگار عائن ہم سب امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں حضرات ہم آپ کی خدمت میں آج کی مناسبت سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم سب مل کے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کی جدہ حضرت ام قصوم بن علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں خالی ہاتھ مبارک بات نہیں بلکہ پانچ مرتبہ بلند آواز سے سلوات تو فتن بھی لیجئے اللہم صلی علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہ علیہ محمد انشاءاللہ افعیسا ہے کہ جو امام نے ضرور قبول فرمایا تو ان سے بھی آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں مولا ہم غلام ہیں ریایہ میں سے ہیں آپ ہمارے امام ہیں آپ ہمارے شہشاہ ہیں مولا اس مبارک موقع پر ہمارے بھی دامن مراد کو بھر دیجئے اور ہمیں انعام میں عیدی میں وہ سب کچھ دے دیجئے جس کی ضرورت ہمیں دنیا اور آخرت میں پڑھنے والی ہے اور مولا آپ اور آپ کے اجداد شہدہ کربلا مرنے سے لے کر دہش تک ہم سب کی شفاعت فرماتے رہے ہیں مولا ہم تب کے گناہ کبیرہ گوہ سغیرہ کو معاف کر دیجئے ایک بلند تر سلوات بھیجئے گا محمد و حکم مولا ہم